تگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں ایک سبب حقیقی یہ اوپر ہو لپنکھا بانکھا دے شاید اس کی ہوا پڑھ رہی ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری سبب حقیقی ذات باری تعلی ہے اور سبب ظاہری والدین ہے تو پہلے جوس میں کیا گیا تو دوسرے جوس میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائے گی ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں میرے حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا آ کر عرص کرتا ہے کہ حضور میں نے اپنی ماں کو کندوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا تواف کروایا ہے تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا حضور فرمائے کہ تم تو اس کی ایک مسکراہت کا بدل بھی نہیں دے سکے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں ماں جب بولتی ہے تو لگتا اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے ماں کے چہرے کی رونک کائنات میں اجالے بردیتی ہے اور ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں میرے حضور تشریف فرماتے دور سے ایک بڑی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے میری ماں پکارتے ہوئے اور دور لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے پھر کندوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اساسا سمجھتے ہیں اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی اور جب وہ بڑی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگیں تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ صادیہ صلی اللہ علیہ وسلم سگی ماں تو سگی ماں ہے یار میرے حضور نے دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آکر بتلایا